بندے نے اتنا مٹھا بھی نہیں ہونا چاہینا کہ ہر کوئی کھا جائے اتنا کڑوہ بھی نہیں ہونا چاہینا کہ تھوٹو کر دے پرشانی اسے ہو نا جو آوارہ ہو کیا ورماتے ہیں یار ہمارے گلے کے اندر اتار کا پٹہ آئے نا اس نے ایسی محک دی ہے کہ گلشن رضا میں پہنچا دیا ہے ہمیں اتار نے وہ پھول سنگایا ہے کہ جس کے اندر تمہیں جو ہے نا وہ گلشن رضا مل جائے گا ہمیں گھٹی کے اندر وہ چیز ڈالی ہے جس میں رضا کا شہد مل جائے گا اور ہمیں اتار نے ایک ایسا فیضان بھی دیا ہے کہ ڈنگ بھی رضا کا رکھنا ضروری ہے صرف شہد بھی نہیں ہمارے بڑے کا کرتے تھے مسادیہ کرتے تھے پنجابی کے اندر کہ بندے نے اتنا مٹھا بھی نہیں ہونا چاہینا کہ ہر کوئی کھا جائے تھے اتنا کڑوہ بھی نہیں ہونا چاہینا کہ تھوٹو کر دے پتہ نہیں یہاں یہ کہاوہ دی جاتی ہے ہمارے بڑے تربیت کہتے تھے ہم اتنے میٹھے بھی نہ بنتے کوئی ادھر سے پکڑے کوئی ادھر خارجیت میں لے جائے کوئی رافضیت میں لے جائے جدھر چاہے صلح کلیت کی جو ہے ہمیں باڑے کے اندر گھماتا پھر خیر ہے میٹھے جو ہیں چل دیں گے جب ہم سیدھے ہوں گے پھر ہم بتائیں کہ نہیں بھئی نہیں اتار نے لوہی کی طرح گرم کر کے ایک جگہ سانچے میں ڈال دیا ہے اتار والی اب بٹی میں ڈالو گے نرم کرو گے پھر تو گھما سکتے ہو اور ایک کی بات ریک جہاں چاہے ہمیں گھماتا پھر ہے ہم ہر جگہ نہیں گھما کر دے لیکن لوہی کا مسئلہ ہے جب تک گرم نہ نہ ہو جتنا مرضی زور لگائیں ہلتا کوئی نہیں ہلتا کوئی نہیں ہے لگانے والا زور تھک جائے گا جب سے رنگ اتار چڑھا ہے جب سے رنگ اتار چڑھا ہے میں چیز اپنے طلب علموں میں کہتا ہوں کہ سبز رنگ پر آپ دکان پر چلے جائیں اور اسے کہہ دیں کہ اس پر رنگ کوئی اور کر دیں تو اس کو کہیں رنگ کر کے دکھا دے سبز رنگ آپ لے جائیں اسے کہیں رنگ کر کے دکھا گے وہ کہے گا یار کوئی اور رنگ لے کر آ جاؤ میں نے کہا اتار نے پہلے سبز چڑھایا ہے سبز چڑھا ہے کیوں کہ سبزِ گمبد کا جب رنگ چڑھ جائے پھر جو مرضی آجا اللہ فرمائے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت وہ عیسائی نصرانی کیونکہ علم موجود ہیں وہ اپنا رنگ چڑھاتے تھے کہ یہ رنگ چڑھے گا پتہ چل جائے گا یہ عیسائی ہے ہر رنگ کو کچھ فائدہ دیتا ہے میرے اتار نے قرآن کا وہ فیضان دے کر فرمایا جب ہر رنگ اس کی اصلیت کا پتہ دیتا ہے میروں کا رنگ گمبد خضرہ کی اصلیت کا پتہ ان کو دے دے گا